بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ یئر مواشیات کے قومی آمدنی کے چیپٹر کو ہم نے لونگ کویسٹن کو مکمل کر لیا ہے ہم نے اس چیپٹر میں تین اہم جو ہے وہ لونگ کویسٹن پڑے ہیں پہلا ہم نے پڑھا کہ قومی آمدنی سے کیا امراد ہے اور قومی آمدنی کے مختلف تصورات پر نوٹ لکھیں دوسرا ہم نے پڑھا کہ قومی آمدنی کی پمائش کے مختلف طریقے اور تیسرا ہم نے پڑھا کہ قومی آمدنی کے مطالعے کی اہمیت اس کے بعد اب ہم انشاءاللہ اس چیپٹر کے شارٹ کویسٹن پڑھیں گے تو مختصر سوالات میں پہلا سوال ہے کہ قومی آمدنی سے کیا امراد ہے تو یہاں پر ہم نے قومی آمدنی کی طریف لکھ دینی ہے تو قومی آمدنی کی طریف کیا ہے کہ کسی ملک میں ایک سال کے عرصہ میں جتنی اشیاء و خدمات پیدا کی جاتی ہیں ان کا مجموعہ قومی آمدنی کہلاتا ہے اشیاء و خدمات کی یہ مقدار مختلف شعبوں مثلا زراعت، سنت، کانکنی اور خدمات سر انجام دینے والے اداروں اور افراد سے حاصل ہوتی ہے دوسرا سوال ہے جی ایلفرڈ مارشل کے الفاظ میں قومی آمدنی کی طریف کریں تو ایلفرڈ مارشل کے الفاظ میں ہم نے قومی آمدنی کی طریف لکھ دینی ہے اشیاء و خدمات کی وہ خاص مقدار جو کسی ملک کے لوگ اپنے سرمائے اور قدرتی وسائل سے کام لے کر ایک مقررہ عرصہ میں پیدا کرتے ہیں قومی آمدنی کہلاتی ہے یہ عرصہ عام طور پر ایک سال کا ہوتا ہے ان کے ایک سال کے عرصہ میں جتنی بھی اشیاء خدمات ملک کے اندر لوگ پیدا کریں گے ہم نے اگر ان کی بازاری مالیت لے لیں تو وہ قومی آمدنی کہلائے گی پیداوار کی طریف کرنی ہے جن کے مارے کوئیسٹن ہے کہ مرکب قومی پیداوار سے کیا امراض ہے جی این پی گروس نیشنل پروڈکشن تو کسی ملک میں سال بر میں ذریعی، سنتی، مادنی اور معیشت کے دیگر شعب اور افراد سے حاصل ہونے والی اشیاء اور خدمات کا مجموعہ خام یا مرکب قومی پیداوار کہلاتا ہے اس میں برونی ممالک سے حاصل ہونے والی آمدنیوں کو بھی شمار کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر قوم کا لفظ آیا تھا تو قومی پیداوار میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں نہ صرف ہم درونی ذرائع کی آمدنی بلکہ برونی ذرائع کی آمدنی بھی شامل کریں گے اس کے بعد ہمارا نیکسٹ قویسٹن ہے جی خام ملکی پیداوار کی طریف کریں تو خام ملکی پیداوار کیا جی اس میں کسی ملک کے صرف اندرونی ذرائع سے حاصل ہونے والی اشیاء اور خدمات کی مقدار لی جاتی ہے جو کہ ایک سال کے عرصہ میں پیدا کی جاتی ہے اس میں برونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی کو شمار نہیں کیا جاتا تو خام ملکی پیداوار صرف اندرونی ذرائع کی آمدنی کو شمار کیا جاتا ہے نیکسٹ ہے جی قابل تصرف شخصی آمدنی قابل تصرف شخصی آمدنی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ آمدنی ہے جو کسی بھی شخص کو خرچ کرنے کے لیے دی جاتی ہے یعنی کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں مرضی خرچ کرے یا دوسرے الفاظ میں شخصی آمدنی میں سے اگر براہ راست ٹیکس سماجی بہبود فنڈ اور دیگر ادائیگیاں منحہ کر دی جائیں تو باقی وہ آمدنی رہ جاتی ہے جسے ہر شخص اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہے یہی قابل تصرف شخصی آمدنی ہوتی ہے اس کے بعد نیکسٹ قویسٹن ہے خالص قومی پیداوار سے کیا مراد ہے تو خام قومی پیداوار میں سے اگر ہم سرمایہ کی فرسودگی کے اخراجات منحہ کر دیں تو باقی خالص قومی پیداوار رہ جائے گی یعنی خالص قومی پیداوار برابر ہے خام قومی پیداوار فرسودگی کے اخراجات ہم نے پڑا ہوا ہے کہ اگر ہم اساساجات کو استعمال کرتے ہیں تو ٹوٹ پوٹ کی وجہ سے یا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قیمت میں جو کمی آتی ہے اس کے بعد نیکسٹ قویسٹن ہے جی قومی آمدنی کی پمائش کے کتنے اور کون سے طریقے ہیں تو قومی آمدنی کی پمائش کے تین طریقے ہیں جو ہم نے لونگ قویسٹن میں بھی پڑے ہیں پیداوار کا مجموعہ آمدنیوں کا مجموعہ اور کل خرچ کا طریقہ تو یہ تینوں طریقوں کے ہم نے نام لکھ دینے ہیں پیداوار کا طریقہ آمدنیوں کا طریقہ اور کل خرچ کا طریقہ اس کے بعد ہم آتے ہیں جی نیکسٹ قویسٹن پر تو ہمارے پاس نیکسٹ قویسٹن ہے جی فی کا سامدنی سے کیا مراد ہے جب کسی ملک کی قومی آمدنی کو ہم ملکی آبادی پر تقسیم کر دیں تو فی کا سامدنی آ جائے گی پر کیپٹا انکم تو فی کا سامدنی برابر ہے کل قومی آمدنی بٹا کل آبادی تو یہاں سے ہماری پر کیپٹا انکم آ جاتی ہے اس سے ہمیں کسی بھی ملک کے بشیندوں کی معاشی حیثیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس صحت تلیم اور رہائش کی کیسی سہولتیں اویلیبل ہیں اس کے بعد نیکسٹ قویسٹن ہے جی ایسے چار اہم عوامل بتائیں جن پر قومی آمدنی کا دارومدار ہوتا ہے تو پہلا ہے جی قدرتی اور انسانی ذرائع دوسرا ہے جی اشیاء سرمایہ تیسرا ہے ٹیکنولوجی اور چوتھا ہے سیاسی استحکام تو یہ چار ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہاں تو ہمارے اگر یہ عوامل اچھے ہیں تو پھر ہماری قومی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر یہ عوامل میں کوئی کمی ہے تو پھر ہماری قومی آمدنی بھی کم ہوگی قدرتی اور انسانی ذرائع ترقی یافتہ ہوں گے اس کے بعد آتا ہے حقیقی آمدنی اور ذریع آمدنی میں کیا فرق ہے تو کسی ملک میں ایک سال کے عرصہ میں پیدا کردہ ایشیا خدمات کی مقدار کو حقیقی آمدنی سمجھا جاتا ہے مثلا پہلے ہمارے نے دس لاکھ مان گندم بنائی تھی اب ہم بارہ لاکھ مان گندم بنائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری حقیقی آمدنی میں کیا ہوا ہے اضافہ جبکہ ان ایشیا خدمات کی بزاری مالی ہے جو کہ ذار کی صورت میں ہوگی تو اسے ہم ذریع آمدنی کہتے ہیں یعنی صرف اس کا منیٹری ویلیوز روپے پیسہ جو ہے وہ اس کی قیمت کو ہم ذریع آمدنی کا نام دیں گے نیکسٹ ہے جی قومی آمدنی کی متوازن سطح سے کیا امراض ہے قومی آمدنی کا وہ میار جسے استحقام نصیب ہو اور آئے دن اتار چڑھاؤ نہ ہو اسے قومی آمدنی کی متوازن سطح کا نام دیا جاتا ہے کینز کے مطابق اسے معلوم کرنے کے دو طریقے ہیں پرسٹ وان ہے مجموعی طلب کا طریقہ وائیز ایکول ٹو سی پلس آئی اور دوسرا ہے مجموعی رسد کا طریقہ پھر ہے بچت اور سرمایہ کاری کا طریقہ یعنی کے وائیز ایکول ٹو سی پلس آئی اپروچ اور وائیز ایکول ٹو سی پلس اپروچ اس کے بعد آگیا جی مختتم ملانے صرف سے کیا امراض ہے تو مختتم ملانے صرف کیا ہو گیا جی آمدنی میں ہماری تبدیلی آتی ہے اور ہمارے اخراجات میں بھی تبدیلی آتی ہے اگر ہم ان دونوں کا کمپیریزن کریں تو وہ ہمارا ہوگا مختتم ملانے صرف مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم یعنی ایم پی سی ایز ایکول ٹو ڈیلٹا سی اوور ڈیلٹا وائی یعنی مختتم ملانے صرف برابر ہے اخراجات میں تبدیلی بٹا آمدنی میں تبدیلی اس کے بعد آتا ہے کہ فرسودگی کے اخراجات یہ شخصت اور ریخت کے اخراجات سے کیا الاؤنس الائدہ رکھا جاتا ہے وہ سرمایہ کی فرسودگی کا الاؤنس کہلاتا ہے اس سے سرمایہ اپنی اصل حالت میں مجود رہتا ہے اور سرمایہ کاری کا عمل متحرک رہتا ہے تو فرسودگی کے اخراجات کیا ہوا کہ ساس اجات کو استعمال کرنے یا وقت کے گزرنے کے ساتھ ٹوٹ پوٹ کی وجہ سے ان کی ویلیوز میں جو کمی آتی ہے اسے ہم فرسودگی کے اخراجات کا نام دیتے ہیں نیکس اجی انتقالی ادائیوں سے کیا مراد ہے تو وہ ادائیوں جو کسی شخص کو بغیر کوئی کام کیے یا خدمت سر انجام دیئے کرنا پڑے مثلا زکاة خیرات صدقات پینچن وظائف تہائف وغیرہ انتقالی ادائیوں کہلاتی ہیں یعنی کہ یہ بغیر محنت کے ہم لوگوں کو دیتے ہیں بغیر کوئی کام کیے ہم لوگوں کو اپنی آمدنی میں سے جو حصہ زکاة کی صورت میں صدقے کی صورت میں پینچن کی صورت میں یا توفے کی صورت میں دیتے ہیں اسے ہم انتقالی ادائیوں کا نام دیتے ہیں اس کے بعد آگیا ہے کل خرچ کے طریقے سے قومی آمدنی کی پمائش کیوں کر کی جا سکتی ہے تو کل خرچ کے طریقے میں ہم نے یہ پڑا تھا کہ اس میں ہم نے اپنے ٹوٹل اخراجات لے لینے ہیں تو چار قسم کے اخراجات ہم نے پڑے تھے نیجی سرفی خرچ نیجی سرمایہ کاری سرکاری سرفی خرچ اور سرکاری سرمایہ کاری تو چاروں قسم کے اخراجات اگر ہم جمع کر لیتے تھے تو ہمارے پاس کل قومی آمدنی آ جاتی تھی تو کل خرچ کے طریقے میں ہم نے یہی چاروں قسم کے اخراجات جو ہے وہ جمع کرنے ہیں نیکسٹ پیسٹن ہے جی ذاتی یا شخصی آمدنی سے کیا امراض ہے تو ایک شخص اپنی محنت یا جائدات کے عوض ذاتی طور پر جو وہ سال بر میں کماتا ہے وہ اس شخص کی آمدنی کلاتی ہے اس میں انتقالیت آئے گیاں اور براہ راست ٹیکس شامل ہوتے ہیں جبکہ مشترکہ سرمایہ کمپنیوں کے غیر منقسم شودہ منافجات اس میں شامل نہیں ہوتے تو اس کا یہ مطلب ہے ذاتی یا شخصی آمدنی کسی بھی شخص کی ایک سال کے اندر جو بھی اس نے کمایا ہے وہ اس کی آمدنی ذاتی یا شخصی آمدنی کلائے گی دوہرے شمار کے خطرے سے کیسے بچا جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں پیلی کیا ہے جی شیعہ کی پدائش کی مختلف صورتوں کی تکمیل کے دوران مختلف مرحلوں میں قیمت میں جو اضافہ ہوتا ہے صرف اس کو جمع کریں اور اس کی فائنل شکل کو آپ جمع نہ کریں مثلا لکڑی کی قیمت گلو کی قیمت کیلوں کی قیمت جمع کریں لیکن کرسی کی قیمت کو اس میں ہم جمع نہیں کریں گے دوسری صورت کیا ہے جی شیعہ کی وہ مالیت لیں جب وہ تیار ہو کر آخری محلہ میں پہنچ جائے یعنی کہ ہم قرسی کی قیمت صرف شامل کر لیں اور اس کے اندر جو لکڑی گلو یا دوسری چیزیں استعمال ہوئی ہیں وہ اس میں شامل نہ کریں نیکسٹ ریجی مختتم ملانے بچت سے کیا امراض ہے تو مارجنل پروپینسٹی ٹو سیوینگ تو بچت میں تبدیلی اور آمدنی میں تبدیلی کے باہمی تناسب کو مختتم ملانے بچت کہا جاتا ہے تو مختتم ملانے بچت برابر ہوگا بچت میں تبدیلی بٹا آمدنی میں تبدیلی MPS is equal to ڈیلٹا S over ڈیلٹا Y یعنی کہ ہم نے بچت میں تبدیلی کو اور آمدنی میں تبدیلی کا اپس میں موازنہ کرنا ہے لاسٹ قویسٹن ہے جی قومی آمدنی کے دائروی بہاو سے کیا امراض ہے تو قومی آمدنی کے حصول کے لیے ایک طرف عوام ہوتے ہیں جو کہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں کاروباری اداروں کو جس کے بدلے میں کاروباری ادارے انہیں معافضہ دیتے ہیں دوسری طرف کاروباری ادارے عوامل کی خدمات سے اشعہ خدمات جو پیدا کرتے ہیں وہ انہی عوام کو بیچتے ہیں ان بیچنے سے ان کو پیسے ملتے ہیں اس طرح قومی آمدنی کا دائروی بہاو مکمل ہوتا ہے یعنی کہ پہلے پیسہ کاروباری اداروں سے عوام کے پاس آتا ہے پھر عوام سے کاروباری اداروں کے پاس چلا جاتا ہے کاروباری ادارے عوام سے جو کام لگے اس کے عوض ادائیاں عوام کو کر دیتے ہیں تو اس طرح یہ ہمارے چیپٹر کے مختصر سوالات جو ہے وہ مکمل ہو گئے ہم نے قومی آمدنی چیپٹر کے جتنے بھی امپورٹنٹ شارٹ کوئیسٹن تھے ان کو دیکھ لیا اب آپ لوگوں نے اپنی بک سے ان لوگ کو ریڈ کرنا ہے اگر کسی جگہ